السلام علیکم دوستو آج دوسرا دن ہے ہمارا کرن کا تو سیکنڈ پارٹ اب ہی سٹارٹ ہو رہا ہے ہمارا جو آپ کو فل ڈیٹیل دکھائے گا آج ہمارے پڑوس کے ملک کی اور جو جو ہم نے دیکھا ہے اس چیز کو آپ کے سامنے ہم بلکل کھول کے بیان کریں گے تو بنے رہی ہے میرے ساتھ ویڈیو میں چاہ سٹارٹ ہو گئی ہے انہوں نے مکی کی روٹی سپیشلی بنائی ہے فرائے کر کے ایسی روٹی میں نے آج زندگی میں پہلی برکھائی ہے میں نے سوچا تھا شاید یہ مٹھیاں ہیں لیکن یہ مٹھیاں نہیں ہیں کچھ ٹائم بعد مجھے مکی کی لذت آئی تو بہت ہی زبردست جی ہاں ناظرین یہ سامنے رہا پاکستان یہاں سے لگ بگ ڈیڑھ سو میٹر ڈیڑھ سو سے دو سو میٹر کی دوری پہ ہوگا یہ رہے پارک کے ہوتیلز جہاں پہ دور طرح سے لوگ آکے بیٹھتے ہیں نائٹ سٹے کے لیے اور جس مکان میں ہم ہیں یہاں کے بعد کوئی مکان بھی نہیں ہے اس کے بعد صرف اور صرف دوسرے ملک کی سرحدیں ہیں یہ رہی پار مسجد یہاں پہ یہاں کی مسجد کی آواز نہیں آتی ہے یہاں پہ یہاں کی مسجد کی آواز نہیں آتی ہے اس لیے اسی مسج بھی کھولتے ہیں اور یہ رہا بیچ میں بہتا ہوا دریاء جس دریاء کا نام ہے دریائی نیلم پاکستان کے حساب سے ہے اور ہمارے حساب سے کشن گنگا اور یہ دیکھیں کس قسم کی جیسے لینڈ کروزر ٹائپ گاڑی وہاں سے گزر رہی ہے ابھی آپ کو نظر آئے گی یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ٹاٹا کی بنائی گاڑی ہے زبردست نک نظر آ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے یہ پولیس وغیرہ کی گاڑی ہے جس حساب سے اس کا کلر ہے اور آگے تھوڑے سے سیگن کی گاڑی ہے تو اب ہم اس کے بعد نکلتے ہیں یہاں پہ ہم آپ کو دکھائیں گے پاس وہاں پاس جا کے وہاں کے لوگوں کی زیادت کرائیں گے ابھی تو ہم ڈیٹسو سے دو سو میٹر دور ہیں یہ رہی وہاں کی باس اور ٹیکسی وغیرہ جیسے ہماری ہونڈائی کی نسان وغیرہ ہیں نسان ہے ہونڈائی ہے اپنی ہونڈا سٹی ویسے ٹائپ کی گاڑیاں ہیں ابھی میں دکھاؤں گا یہ جا رہی ہے یہ جیسے ہونڈا امیز ہے تو باقی آپ پتہ نہیں وہاں کمپنی اس کے نام کیا ہوں گے لیکن جو بھی ہے ملتا جلتا موسم ہے ملتے جلتے جنگلات ہیں اور ملتے جلتی تحزیب ہے اب ملتے ہیں ان کے پاس جا کے آپ کو یہی ریکیمنٹ کروں گا کہ جب بھی آپ آئیں کوئی ایڈونچرس میمری ہونی چاہیے تو ان کے گھر آپ نے ضرور آنا ہے کیونکہ سنٹر یا میڈل چیز میں بیٹھنا وہ مزہ نہیں دیتا جو کہ ایڈونچرس چیز میں بیٹھنا مزہ دیتا ہے جیسے کہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں کیونکہ لاسٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ لوگ دیکھے خوش ہو جاتے ہیں ایسے ہی اس مکان میں بیٹھ کے آپ کو سکون تسلیم ملے گی اور اس مکان کے گھر والے ایسا اپنا پن دکھاتے ہیں کہ انسان کو لگتا ہے ایسا انسان کو لگتا ہے کہ اپنے ہی گھر والے ہیں ہمارے یہاں کے کھیت ہیں ابھی یہ مکی ہے یہ پورے مکمل طور پر ابھی تیار نہیں ہوگی ہے لگ بگ ان کو ایک سے دو مہینے ابھی لگیں گے اصلی طور پر تیار ہونے کے لیے اصلی طور پر مکمل طور پر پک کے باہر ظاہر ہونے کے لیے یہ مک جب پک جائے گی یہ مک جو ہے آدھی نہیں اس کو آدھی نہیں بول سکتے ہیں ہم پوری ہندوستان کی بولنگی پک کی پیورٹی تو اب ملتے ہیں ہم سیدھے نیلم کے پاس یہ رہا مکان یہ دیکھ لیجئے آپ دور سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ہندوستان کا آخری مکان ہے حضرت اور یہ رہے یہاں کے باقی ان کے پڑوسی چا ہم یقین کر سکیں گے کہ یہ پاکستان ہے ایک ایک انسان یہ ہیں پاکستان کی گاڑیاں آپ دیکھئے یہ بیچ میں دریا ہی باؤنڈری ہے کوئی بھی یہاں پہ آپ کو تار وغیرہ نظر نہیں آئے گی اس سائیڈ بھی اوپن ہے اس سائیڈ بھی اوپن ہے بلکل ہم سرحد کے پاس ہیں جیسے ہم پار کے لوگوں کو دیکھنے کے شوقین ہیں ویسے ہی پار کے لوگ ہمیں دیکھنے کے شوق رکھتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میسٹر الطاف جی یہاں پہ ساتھ ہو رہے ہیں یہ سامنے بلکل وادی نیلم جسے کہ پاکستان جو ہے دریائے نیلم کے نام سے کہتا ہے اور ہم جو ہے یہاں پہ اسے کشن گنگا کے نام سے جانتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں الطاف صاحب تھوڑا اپنے فیس دکھائیے گا تھوڑا اوپر کیجئے فیس یہ دیکھ سکتے ہیں سامنے وہ گاڑیاں پاکستان کی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نظارے اگر آپ میں تھوڑا سا زوم زوم کی یہاں نیڑ ہی نہیں ہے یہاں اتنا نزدیک ہے یہاں سے کچھ میٹر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑیاں فاست جا رہی ہیں یہ یہاں سے ہم ابھی تک ہائی آلو کر رہے تھے وہ ریپلائی کر رہے تھے اور ابھی جو ہے ہم یہاں پہ ناہنے کا ناہنے کا پلانٹ بنا اور یہ جو ہے الطاف ابھی ساری دھو رہے ہیں سار کو ٹھنڈا کریں گے اس کے بعد جو ہے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ ہے ہمارا جمعو اینڈ کشمیر اور یہ ہے پاکستان اور یہ ہے ہندوستان اور یہ بیگ میں الطاف جہاں نہارے ہندوستان اور پاکستان کے سینٹر میں ساری دھو رہے ہمارے پڑوسی ملک کی ہوتیل جہاں دور سے لوگ آتے ہیں یہ سامنے سکول آپ کو نظر آئے گا اور اس کے ساتھ پر یہ بیلڈنگز بند رہی ہیں یہاں پہ یہ نئے نئے ریسٹورنٹس کھل رہے ہیں اور بہت ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے یہاں پہ آنے کے بعد کیونکہ ہر انسان کا سپنا ہوتا ہے ایسی جگوں پہ جانا جو اس نے بچپن میں سونے ہوں بچپن میں ہمارے گھروں میں یہی کسے ہوا کرتے تھے میرا چاچا کہا کرتا تھا کہ اس پار سے اس پار چیزیں تھینک کے ایک دوسرے کو پکڑائی جاتی ہیں تو بہت ہی شوق دل میں پیدا ہوتا تھا کہ کاش ہم بھی اس چیز کو دیکھ پاتے اس چیز کا مزا لے پاتے اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اچانک اگر انسان کے من میں کسی کام کے کرنے کی نیک نیتی ہو تو اللہ تعالیٰ اچانک ایسے واقعات اور خالات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ چیزیں انسان کی خود بخود ایک پریکٹیکل جامع کی شکل لے لیتی ہیں یعنی وہ چیزیں ہو ہی جاتی ہیں بس اس میں دیکھا جاتا ہے کہ انسان کی تڑپ اور انسان کی نیت کیسی ہے اب میں جاؤں گا وہاں سے ان کو سوائپ کرنے کی کوشش کروں گا سوائپ کروں گا ہائی ہیلو ہوگا دور سے کیونکہ میں دور ہوں یہ ویڈیو تھوڑا سا میں لمبا لوں گا کیونکہ اس کو میں سکپ نہیں کرنا چاہتا کوئی بھی شاٹ بیچ میں ایسا آجاتا ہے جس کے بعد انسان بہت ہی خوش ہوتا ہے ابھی میں بڑے پتھر پہ کھڑا ہوں میں زوم کروں گا اسلام علیکم وہاں پہ وہ پار کھڑے ہیں لوگ کیا ہو گیا دوستو یہ یہاں پہ ٹیٹ لگائے ہوئے ہیں یہاں پہ رات کے سٹیک ہیلین کی جگہ ہے وہ بھی جہاں کاملے میں بھیگی شروع کر رہے ہیں وہ بھی حیالوں کر رہے ہیں ہمی جہاں سے حیالوں کر رہے ہیں سامعین اب آخری پڑاو پہ ہم آ چکے ہیں نیلم نیلم ویلی وہ پار لکھا ہوا ہے ای ویلکم نیلم نہیں وہ لکھا ہے ویلو نیلم ویلو نیلم ویلو نیلم اور اس سے آگے لکھا ہوا ہے کشمیر کی عوام پاکستان اور ہم اب ان کو خیر آباد وہ ہے پاکستان وہ پاکستان کا کشمیر ہے یہ ہمارے ہندوستان کا کشمیر ہے اور بیچ میں وہ کچھی ہوئی دیوار ہے جو ایک دل کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتی ہے اور یہ آپ اپنی آپ کو ٹھنڈک پہنچ جانے کے لئے دیکھ لیجئے پار کی عوام کو میں زوم کر کے دکھاؤں گا یہ دیکھیں کتنے لوگ یہاں پہ جمع ہیں سیم دو طرف سے دونوں طرف سے لوگ شوک رکھتے ہیں ایک دوسرے ممالک کی لوگوں کو دیکھنے کا یہ دیکھئے یہ لکھا ہے وی لاؤ نیلم اور اس کے بعد ہم یہاں سے نکلنے والے ہیں آخری ملک آپ دیکھ لیجئے پھر انشاءاللہ عمر رہی مبادر آئیں گے نہیں تو خیر آباد اس جگہ کو اللہ حافظ مبادر آئیں گے یہ عوام پاکستان اور یہ ہمارا شہرہ ہندوستان یہ رہا ہندوستان کا آخری پوسٹ آفیس جو کوشن جے کے اس 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 بی میں بھی آیا تھا کہ آخری پوسٹ آفیس ہندوستان کا کون سے برانچ میں ہے اور کون سے ڈسٹک میں ہے یاد رکھنا اس کو فرسٹ اور لاسٹ پوسٹ آفیس بھی کہہ سکتے ہیں یہاں سے دہلی نو سو تیس جائپور وغیرہ یہ آپ کو ساری ڈیٹیل میں دیکھے گا ہائدر آباد پچیس سو امپل اور یہاں سے شہردہ پیس سٹائیس مزفر آباد دو سو پینٹالیس ایبٹ آباد دو سو ناسی موری تین سو آٹھ اسلام آباد چار سو ساتھ راول پنڈی چار سو آٹھ پشاور چار سو چورتر راول سات سو چالیس اور یہ ایلو سی یہاں سے سٹارٹ ہے یہ رہا یہاں کا ہندوستان کا فرسٹ اور لاسٹ پوسٹ آفیس کہ جب کسی کو اپنا پاند دکھایا جائے تو وہ اپنی جانبینے شاور کرتا ہے ابھی ہم نے چائے پی چائے کے پیسے بھی نہیں لے رہے تھے زبردستی میں نے ان کے ڈائر میں ڈالے تو جب بھی آؤ دریور فرنٹ ان کے ساسی رابطہ کریں آپ کو سونے کا کھانے کا پینے کا رہنے سائنے کا ہر قسم کی آسائش ملے گی اور آپ کے لئے بہتر رہے گا تھنکس بائی بائی یہاں پہ ہم رات کو کھانا کھا رہے تھے بہت ہی اچھی جگہ ہے ابھی ہم سے پیسے بھی نہیں لیے رات کو ابھی ہم نے زبردستی ان کو پیسے پکڑا ہے کیونکہ لے ہی نہیں رہے تھے ہمارا دلاغ سرین آدھر کیلئے سٹارٹ ہو چھتا ہے ابھی ہم نے اس کے باتے ہیں اس کے باتے ہیں یہ دہا ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لوگ ہم نے موگیشیوں کو دیکھے آ رہے ہیں دانس جرائی کی تھی ہے ہم نے دانس کھانے کی تھی ہے اور دائیں بائیں ہر ترم کھاریالی اور تھنڈا بوٹن ہے جو ایک کم فریش آج انسان کے پاس دولا وقت ہو اور جاندروں کا ڈھرکا ہو انسان یہیں ترمید کیا ہے ہفتے دو ہفتے کے لئے بہت ترم تازہ جگہ فریش آدھو ہوا اور پر عمر ہو سکتا ہے بیٹا اٹنشن کے بیٹا کسی پریشانی کے انسان یہاں پہ وقت پہ رہے ہیں ابھی ہم آئے موسی کے گار لسی پینے کے لئے جاوید صاحب لسی پی رہے ہیں اور موسی میرے لئے لسی گلاس میں ڈال رہی ہے ابھی یہ سرک کریں گے مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی علطاف صاحب پی رہے ہیں لسی اور یہ ہماری انٹی لسی دے رہی ہے علطاف صاحب کو علطاف صاحب بس کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں یہ جر رہی ہے آگ بن رہے ہیں چاول ایک سیڈ بن رہے ہیں سبزی اور یہ علطاف صاحب کے آگے یہ ہے مٹی کی مٹی کی پتیڑی کیا کہتے ہیں جو بھی مٹی کا کٹ بھی اس میں چائے بنتی ہے ہاں ہاں اس میں چائے بنتی ہے مٹی کے برتنوں میں جو بھی ہے تو یہ ہے تو آپ صاحب لسی پی رہے ہیں گٹا گٹ پی رہے ہیں یہ رہا چاچی کا گھر یہ لسی پینے کے بعد ہم نکل پڑھیں سرین اگر کے لئے ابھی میں انتظار کر رہا ہوں کچھ ہی دیر میں ہم سرین اگر پہنچنے والے ہیں اب ہم دفت کر رہے ہیں ہم بھی ٹھیک ٹھیک ہے تو لگ بکا ہوں ساڑھے آٹھ پونے نو بجے سرین اگر پہنچ جائیں گے آرام سے اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیان رکھئے اور جب بھی آنا ہو کسی نے بھی تو محضر آپ تک ضرور کیجئے خدا حافظ خدا